اوکی جی بڑا ہی آسم کریکٹر ہے میجر پرمار یہ کریکٹر کے شو فاؤنڈر ہیں چکمال اور جاسوسی دنیا میں اگر ہم نام بات کریں تو ابنل صفحی کے بعد دوسرا سب سمات بڑھنا اور کرداروں میں امران اور فریدی کے بعد سب سچا کردار میجر پرمار ایک ایسا کردار ہے جس کے ہر نامیں ہمیشہ لوگ پڑھتے ہیں سگریٹ سرویس کے سیکشن ڈی کے لئے کام کرتا ہے اور سب سب بڑی بات یہ ہے کہ اس کے فادر قرآنی ورلڈ وار میں فیل مارچل بھی رہے اور اس کی ایک ساتھی ہے تمسیلہ جو کہ میڈی بلیک کے نام سے آتی ہے اور یہ ایک بڑا ایمپورٹن ہے جس میں گوریلا ہیٹ پاٹر جس کو نوویل کو آج میں کھر رہا ہوں اور فریدی کے امران کے سارے نوویل ہمارے چینل پر موجود ہیں سو نوویل کا مقاعدہ دھاست کرتے ہیں دررہ سے نکل کر مزید ایک نیل کا فاصلہ تے گھنے کے بعد نیلی رنگ کے اس چھوٹی سی کار کو رکنا پڑا آگے لگڑی کے پھاٹک سے راستہ بن تھا دو مسلنا بلگار ہم یہ فوجی پھاٹک کے دائیں بائی کھڑے ہیں دائیں جانب لگڑی کا ایک کیون تھا اس کی غریبی ایک فوجی موٹر سائیکل کھڑی تھا کار کے رکتے ہی لگڑی کے کیون سے نوجہ نکلا یہ برگانی فوج کا لیفٹرن تھا اور غالباً کار کی آواز سن کر ہی بھار آیا تھا تو جب کار کی طرح بڑھا تو اس کے شہرہ پر حیرت کے اثار تھے جس نے ڈرائیونگ سیٹ پر ایک خوبصورت نصفانی چہرہ دیکھا وہ ڈرائیونگ سیٹ کی کھڑگی کے گریب مہنچا لیکن اس سے پہلے وہ ایک لزبی گیٹا کچھ کاغذات اس کی طرح بڑھا دیئے ان کاغذات سے پتا چلتا تھا کہ کاروالی ایک اخبار کی رپورٹر ہے اس کا نام نکار تھا ایک فارم پر اس کی تصویر جسپا تھی ان کے لابن ان کاغذات میں جی ایچ کیو کا جاری کرتا ہے جازت نام آبی تھا جس کی روز سے نکار وادی کلپاش میں داخل ہو سکتی تھی لیکن یہ نکار دراصل تمثیلہ تھا لیفٹن نے ایک تغیل سانس لے کر کاغذات واپس کر دی اور بولا موچھے خوشی انگی میرے وطن کی عورتیں بھی تھی نہیں گئے کیا میں باکنے ڈھاروں تمثیلہ دھیرے سے ہسی اگر نہ ہوتی تو گل بوش میں داخل ہونی کی امن نہ کرتی کون نہیں چند تھے کہ آج کل یہ پولیس سے لہ دی یہ خوبصورت وادی جھاننوں کا نمونہ بنی لیا ایک ایک لیفٹن نے ہٹک پر گھڑے ہوئے فوجیوں کو اشارہ کیا اور ہٹک کھل دیں شام گریب ہے تمثیلہ پڑھ بڑھ آئی اور پھر اس میں لیفٹن کی دیکھتے ہوئے کہ میں رنگ نگر جانا چاہتے ہیں میں راب نے اس وفن نہیں کرنا چاہتی راب میں کہ ہم کے لیے بھوم سی جاؤ مناسب رہی اس راستے پر آگے جا کر ایک ڈاک مدلہ ہے میرا خال ہے آپ اندیرہ پہلنے سے پہلے وہاں پہنچائیں گی وہاں ہی رات گزاری جا سکتی ہے تمثیلہ نے اپنے سر کو کفیق سے چھنبش دی ایک بار پھر لیفٹن کا شکریہ دیکھتے اور کار مڑھا دی تمثیلہ نے لیفٹن کو جو کافزت دکھائی تو جالی نہیں تھے وہ حقیقتن ایک اکبار سے وابستہ ہو چکی تھی اور اب اکباری کی طرف سے بادی بل پوچھ میں ناخل ہوتی تاکہ وہاں ہونے والے ہنگاموں کی تفصیل اپنے اکبار کو بھیج سکے جنہاں اکبار سے تمثیلہ کے وابستے کی ایک ملازم کی ایسے سے نہیں لیتی اس نے جنگی خبریں مہیا کرنے کے لیے اکبار کو اپنی خطبان مفت پیش کی تھی اس لیے اکبار کی طرف سے اسے جو کافزت میں لیتے ہیں ان میں ظاہر کر دیا گیا تھا کہ اسے اکبار کی عزازی نمائن کی حاصل ہے تمثیلہ نے نمائن کی نگار کے نام ساسل کی تھی اس کا پورا نام تمثیلہ نگاری تھا لیکن فرموز نام کے دوسرے ریسر سے نہیں تھا تمثیلہ نے اس کام کے لیے نیا نام بھی اختیار اس لیے کیا تھا کہ فرموز کا اس برد پہل نہ ہو سکے ہو کہ ایسی اکبارات سے وابستہ ہو چکی ہے تاہر تیز رفتاری سے راستہ کرتے ہوئے اندیرہ پھیلنے سے پہلے ڈاگ بنگلے پر پہنچ رہی تمثیلہ نے ایک بنان کا ساسلیا ہے ڈاگ بنگلے کا بھوڑا چوکیدار ایک موجود تھا آدمی تھا اتنے تمثیلہ کا خیر مخدم کیا ایک صاف سترے کمرے میں تمثیلہ کا بستر لگایا گیا رات ہوتے ہی سردی میں بڑی تیزی سے اضافہ ہونے لگا اس لئے چوکیدار آتشدان سلکھانے لگا تمثیلہ بستر پر نین دراز اس کی طرف دیکھ رہی تھی تو سوشری تھی اگر اس راشش ہے گھوڑے کو بتا لگ جائے کہ بلغان نہیں ہے تو کیا ہوگا پہلو اس کی اطلاع گھوڑے کو دیتے ہیں اس لئے لازم ہے کہ اس سے اپنے بلغان نہیں کھال دوگات کو چھپائے جائے آج سے بارہ دن پہلے وادی گل بوش راشیہ شیعہ کا ایک اراکھا تھا لیکن اب اس پر بلغان نہیں فوج کابض کیے ہوئے تھی وادی گل بوش فتا ہوئے دیسرے ہی دن تھا کہ راشش ایشیا نے وادی میں گھوڑے جن کا آغاز کیا کرین سے پتا چلتا تھا کہ وادی کے رہنے والی بھی کافیدات میں گھوڑے سے مل گئے تھے بہت سے ایسے بھی تھے جو گھوڑے جن میں بغیدہ شرک نہیں تھے لیکن دربردوں گھوڑے کی کچھ نہ کچھ مدد کر رہے تھے وادی میں متعین بلغان نہیں فوج کسکتی سے وکم تصر گھوڑے اور ان کے دربردہ ساتھیوں کو مارا جائے عام لوگوں کو کچھ نہ کہا چاہے گیوں کے ساتھ گینر کس نہ ہی کچھ نہ چاہیے اس لئے گوریلا جنگ ختم ہونے کے لئے آدان انہوں نے اگرام آگ سے گریس کیا جا رہا تھا تمسیلہ ان تمہام باتوں سے باقابر تھی اس لئے اسے مطابق رہنا چاہیے تھا آتش دان میں آنکھ جلانے کے بعد تمسیلہ کے کہنے پر بھوڑا اس کے لئے کھانا لے آیا پھر کافی بنانے چلے گے بھوڑا کافی پرتیلہ ثابت ہوئا تمسیلہ نے کھانا ختم ہی کیا تھا کافی بھانا لیا تمسیلہ نے پھینے میں کافی بناتے اور بھوڑے سے اس قسم کی باتیں شیڑ دے ہن کا مقصد بھوڑے کو ایک بات کا یقین دلانا تھا تو زکری کی ایک بڑے زمیدار کی لڑکی اور اپنے ماموں کے گھر رنگ پور جھا رہی دے کہ راستہ بھٹک کر اس طرف آنک لئے راہ بھٹکنے کا کی نصف ہوا جاؤ وہ ڈاک ونگلی کے گھری پہنچ چکی تھی یہاں سے صحیح راستہ اختیار کر سکتی تھی لیکن ہندیرہ پہل تو اس کا مناسب یہی سمجھا کہ ڈاک ونگلے میں ہاتھ گزارتے اور دن کی روشنی میں دوبارہ اپنے منزل کی طرف روانہ ہو یہ گھڑیوی کہانی سنانے کے بعد تمسیلہ نے اس قسم کی باتیں شروع کی جیسے بھلگانی ایسا شدید نفرت کرتی اور بھلگانی فوجوں کو دیکھ کر اس کے سینے پر سامپ لوٹتے ہیں بھوڑا اس کی ہمیں ہمیں ملائے رہا تھا اس کی باتوں سے صاف ظاہر ہو گیا تھا یہ گھٹر راشش آئی ہے اور اس سے پتہ چل جاتا کہ تمسیلہ بھرگانی ہے تو اسی کسی پیسم کا نقصان بجانے سے ارگتاں چکتا یہ بہت اچھا موقع تھا کہ تمسیلہ اس بھوڑے سے گھڑیلوں کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرتی وہ آہستہ آہستہ موضوع گفت ہو بلدیتی بھی اپنی مطلب تک آگئی ہیں لیکن اس نکتے بھر پہنچتے ہی بھوڑا جیسے اچھانک ساملہ نہیں بھی بھی جیو بھر آئی اجھے ہونا اپنے جانوں کے آرے میں کچھ نہیں جانتا میں جاننا ہوں کی ضرورت بھی کیا ہے ہمارے لفتے کافی ہے کہ ہمارے دشمن کو ایک نہ ایک دنیا سے دکھل دیں گے ہاں تنسیلہ نے کھنڈی سانس لے کر ہمیں لوگوں کے بارے میں کچھ محلوم کھنڈے کوشش بھی نہیں کرنے چاہئے پارٹ ون اینڈ